بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ توجہ کریں مغضوبِ علیہم بھی گمراہیں اور دانلین بھی اس کا تو معنی بھٹکا ہوا لیکن یہ دو لفظ کیوں استعمال ہوئے ایک کے بارے میں غزب کا لفظ استعمال کیا ظاہر ہے جو سراتِ مستقیم پر ہو اس پر تو غزب نہیں ہوتا غزب اسی پر ہوتا ہے جو گمراہ لیکن ان دونوں گروہوں میں فرق کیا ہے کہ جو پہلا گروہ ہے یہ بڑا مجرم ہے دوسرا گروہ چھوٹا ہے مجرم بڑے مجرم کون ہے گمراہی پیدا کرنے والے گمراہ کرنے والے اور دوسرا گروہ جو ان کی رہنمائیوں میں آ کر ان کی چالوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ لوگیں جنہوں نے جو خود اتنے بڑے کرپ نہیں تھے مجرم نہیں تھے نورمل لوگ تھے لیکن اللہ کی رہنمائی کو سمجھنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے جتنے اپنے دنیاوی معاملات میں سنجیدہ تھے گہرائی سے دیکھتے تھے اللہ کے دین کے معاملات میں اتنے سنجیدہ نہیں تھے ان دونوں گروہ سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ہر نماز میں دو مرتبہ دعا کروائی ہے اور اتنا ضروری ہے کہ واجب قرار دیا وہ ڈاکٹر بعض اوقات جب دبائیاں دیتا ہے نا تو مریض کی حالت دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو ٹیبلٹ ہے نا یہ تو تم نے ضرور کھانی ہے ہر روز دن میں کتنی مرتبہ پانچ مرتبہ اور پانچ مرتبہ دو دو ٹیبلٹس کھانی ہے کیونکہ ہر رکعت میں اہد نصرات المستقیم ہے دو رکعت اور بعض کے بارے میں کہتا ہے یہ والی گولی رکھ لو جب درد ہو تب کھانی ہے جب مثلاً فلان چیز زیادہ محسوس ہو تب کھانی ہے لیکن یہ جو تمہیں دوائی دے رہا ہوں یہ تم نے چھوڑنی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کو ڈاکٹر لازم قرار دے رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے صحت مند رہنے کے لئے تو اللہ نے دو ٹیبلٹس یعنی دو مرتبہ مجھ سے مانگو اپنے لئے ہدایت مانگو اور دو ہی مرتبہ تمہاری توجہ جانی چاہیے ان کی طرف بھی جو تمہارے رہنمائیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی طرف بھی توجہ جانی چاہیے جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں جن کی وجہ سے تم گمراہ ہوتے ہو اور ان کی طرف بھی جو ان گمراہ کرنے والوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں یہ سب گروہ تمہاری نظروں میں واضح ہوں گے تب تم صرات مستقیم پر چل سکتے ہو ورنہ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو میں صرات مستقیم پر ہوں لیکن ہو گمراہ چکے ہو موسیقی موسیقی موسیقی